ناظرین آج ہم آپ سے مخاطب ہیں پاکستان کی جیل میں ایک ایسی شخص کی وفات ہونا جن کی عمر 73 سال تھی اور علامہ سجال نزوزی صاحب جو ہیلی فیکس سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والد مرہوم کے ساتھ جو یہ ہوا ہے اس پر اور سی اس پاکستانی ایک بڑے عجیب سے تزبزب میں ہیں اور ایک تشویش کی لہر سی دوڑ گئی ہے اس پورے یوکے میں ہم نے اس سلسلے میں علامہ محمد شاہ جان مدنی سے منچسٹر میں بات کی کہ ان کے کیا تاثرات ہیں وہ اس فوتگی کو اس سانیہ کو کیسے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھئے الحمدللہ اللہ اللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا من لا نبی وعدہ اما بعد فعود اللہ من الشیطان وظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیٹی ویڈیوز منچسٹر کی وساطت سے میں آپ تمام اہل وطن سے مخاطب ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس خصوصی گفتگو کا مقصد وزیعظم پاکستان اور ریاستی اداروں کی توجہ اس مسئلے کی جانب مفضور کرانا ہے کہ گزشتہ روز ہمارے ایک بڑے محترم دوست ہے مجھے بعد میں پتا جلا علامہ محمد سجاد رزیز صاحب جن کا تعلق حالی فیکس ہے اور یہ پیچھے ان کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سن کر نہائی دلی صدمہ ہوا کہ ان کے بزرگ والد گرامی جن کی عمر تلتر سال تھی اور ان کے اسم گرامی تھا حضرت علامہ محمد یوسف سلطانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کو پابند سلاسل کیا گیا اور جیل میں جیل و کام کی مجرمانہ غفرت کے باعث وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے اللہ تعالیٰ سب کو سبر جمیر عطا فرمائے اور مزید آفات و بلیات سے پاکستان اور ایرے پاکستان کو بھی محفوظ اور معمون فرمائے آمین سم آمین وزیراعظم صاحب آپ کی خدمت میں یہ گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ چدہ گانا انداز بیان نقطہ نظر اور طریقہ کار سے تو اختلاف ہو سکتا ہے اور یقینا ہر کسی کو حق ہے لیکن یہ بات ذہن نشین ہمیں کر لینی چاہیے کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا اس پر بھی بیعثیں ہو رہی ہیں اس مختصف گفتگو میں میں وہ صرف نہیں جانا چاہتا لیکن میں بتانا آپ کی خدمت میں یہ چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت پر چودہ سو سال سے پوری امت کا اجماع ہے کہ میرے آقا کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوا نہ ہے نہ ہوگا قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رزیق آخری امت امت مسلمہ آخری کتاب قرآن اور آخری دین دین اسلام ہے اس پر متفق ہیں نقطہ نظر سے اندازہ بیان سے اور طرد فکر سے اختلاف کا آپ کو بھی حق ہے مجھے بھی حق ہے اور ہر مسلمان کو حق ہے لیکن نفس مسلمہ میں پوری امت ایک پیج پر ہے یہ جو عالم دین علامہ محمد یوسف سلطانی صاحب کی جیل میں شہادت واقعہ ہوئی ہے میں ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں کہ خادم رزوی صاحب ان کے نظر سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے ان کی یار میں یا اللہ بیک ہے یا رسول اللہ کی یار میں پاکستان کی اکثیریت خواب یہاں آباد ہے یا سمندر پار پاکستانی اکثیریت ان لوگوں کی ہے جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ مستانہ پر یقین لگتے ہیں اور یہ ہماری پہچان ہے میں آپ کی خدمت میں مدیری آدم صاحب کیونکہ حاکم آپ ہیں اور آپ سے ہم یہ سوال کرنا ہمارا حق بنتا ہے اہل پاکستان کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے ان کے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دی سینکرو ایسے علماء کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اسی آر میں لبیکہ یارسول اللہ کی آر میں ان کو بھی گرفتار کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہل پاکستان کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے وہ ان کے بنیادی جو حقوق ریاست دیتی ہے ایک بندے کو اظہار رائے کے اس کو سلب کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے اور دانستہ اور غین دانستہ طور پر عمران خان صاحب آپ کو اور آپ کے وزراء کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اظہار رائے ہر بندے کا حق ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا اظہار کرے پرامن طریقے کے ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے سماجی اور ان کے جو بیاسیتیں ہموطن ان کے جو بنیادی حقوق ہیں قدال وطن میں رہنے کے ان کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سینکرو ایسے لوگوں کو انتیس ہزار تک لنگ بگ جو سعداد آئی ہے وہ لوگ گرفتار کیے جائے چکے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت وزیراعظم پاکستان صاحب کہ یہ وہ لوگ ہیں کئی ایسے میں بیسٹیوں بشمول میرے آپ ہماری سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹیز دیکھ لیں الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کہ ہمارے جیسے لوگ پی ٹی آئی میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہم کسی سیاسی پارٹی کے نہیں ہیں ہمارا منصب ہے مخلوق خدا کو اللہ و رسول کا راستہ بتانا محبت رسول کو عام کرنا امن کی تعلیمات خوام کرنا ایسے لوگوں سے آپ کے اجلتی فیصلے جو ہیں جو آپ نے اوپر نیچے کیے ہیں کئی ایسے جو ہیں احباب سے آپ آئے روز محروم ہوتے جا رہے ہیں بل گیٹ سے آدھا گھنٹا آپ نے ٹیلی فون پر بات کی اچھی بات ہے وزیراعظم میں آپ مشوری لے سکتے ہیں آپ ان سے لیکن آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کے ہم نواز جو ہیں اور آپ کے ہی نہیں وہ ساتھ کو کمتوں کے بھی ہم نواز رہے ہیں ایسے علماء و مشایخ جو ایسے مسائل پہ آپ کی سہیرہ نمائی نہیں کرتے صرف نمود و نمائش کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ نہ پہلے بولے ہیں نہ آپ بولیں گے وہ رائے رخصت کے پیدائشی مسافر ہیں رائے عظیمت جو اختیار کرنے والے لوگ ہیں خادم ریزوی صاحب نے کوئی بجلی کے بلوں کے خلاف مظہرہ نہیں کیا جنا مہنگائی کے خلاف نہیں نکلے آپ کی سیاسی مخارفت میں وہ نہیں نکلے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو آپ کی خدمت میں گزارج ہے کہ آدھا گھنٹہ اگر آپ بل گیٹ کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ و نولماس سے رابطہ کریں ان کا نقطہ نظر آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنا نقطہ نظر اور حکومتی مجبوریاں ان کے سامنے رکھے کہ مرکنہ آپ سے گزر رہا ہے آپ مربانی کرے تعامل کرے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں ستن سال پہلے ان کی اباو اجداد میں وہ شامل سے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر زکوڑی شاہ پیر زکوڑی علامہ عبدالستان خان نیازی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور بچانے والے بھی یہ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ غیر مشروط پاکستان کے وفادار ہیں یہ غیر مشروط اور لا محدود وفادارین کی اللہ ورسول اور پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ یہ غیر مشروط وفادار ہے اور آج تک انہوں نے بکٹ کی کسی اماعیت نہیں کی آپ کے اچھے کاموں کی اماعیت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے ٹاؤٹ ہیں یا سیاسی نہیں 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 اپنے ملک کے لئے کرتے ہیں اور ملک سے محبت یہ ہمارا ایمان ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے وہ کرتی ہے خدا رہا میں آپ کے سامنے آج جو عورتا ہوں کہ اپنے فرض میں منصبی کو پہچانے کرتار پورا بارڈر آپ نے کھولا بڑی اچھی بات کی ہے بڑا اچھا اس کا امپریشن دی ہے پوری دنیا میں سارے آپ کے ادارے ایک پیج پر تھے پوری دنیا میں اس کو سرائے آگیا ہے لیکن ہمارا بھی آگ بنتا ہے جی کہ اگر کرتار پورا بارڈر کھولا جاتا ہے تو اسی شیخ سرحان مجدد پاک جنہوں نے دو قومی نظریہ کا احیاء کیا تھا ان کا مزار ایک دس بھی سرحان شریف پنجاب میں ان کے لئے بھی لازتیں کھولے جائیں میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ان آواز کو آپ سمجھیں گے اس لیے برابری کی بنیاد پر ہمیں چلنا ہوگا میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ پہلی فرصت میں آپ کوشش کریں کہ ان سے رابطہ کریں وہ ملک کے غدار نہیں ہیں وفادار لوگ ہیں ان کے نکتے نظر سے ہم یہاں پر بیٹھ کے خلاف کرتے ہیں کہ لہجہ ان کا سخت ہوتا ہے لیکن ان کا لہجہ سخت کیوں ہوتا ہے اگر آپ کے لہجہ سخت ہے اور آپ نے ڈی چوک بے کاف سیول نا فرمانی کا اعلان کیا بلوں کو چلانے کا اعلان کیا آپ کی پرانی کیسے اٹھائیں آپ نے بھی فوج پر عرضہ سرائی کی لیکن وہ آپ کا غصہ تھا کیوں وہ غصہ تھا جی میاں صاحب کے لئے غصہ تھا نا کرپشن کے خلاف غصہ تھا ہم نے آپ کو سرائی ہے آج بھی ہم آپ کی غیر مشروط ہم آئیت کرتے ہیں جو بھی اچھا کام آپ کریں گے لیکن اگر آپ کو غصہ ہو آپ بل جنانے کی بات کریں آپ جنابی سیول نا فرمانی کی بات کریں آپ کہیں کہ میں فلان شہر بھی بان کروں گا فلان بھی کروں گا فلان بھی کروں گا فلان وہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں لیکن ہم نے تو آپ کو غدار نہیں کہا ہم تو نہیں کہتے کہ آپ غداری کر رہے تھے اس لیے کہ آپ ایک اچھے کاس کے لیے جب بندہ کام کرتا ہے تو ہائپر ہو جاتا ہے آپ ایک سو چھبیس دن کرکٹ میں کھیلنے کے تو آپ جو وردش کیا رہی تھے لیکن ایک سو چھبیس دن جب آپ دی چوک پہ رہے اچھے کرپشن کے خلاف آپ نکلے تھے تو ہائپر ہوئے تو آپ نے یہ ساری باتیں کی تو کیا اس وقت کی حکومت نے یا وہاں نے مطلبہ کیا کہ آپ پاکستان کے غدار ہیں آپ پر غداری کا مقدمہ درج کیا جائے آپ پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے کہ آپ نے غداری کیا نہیں جس طرح آپ کو حکومتی ریاستی داروں نے اس وقت برداشت کیا تھا بقول بڑی اچھی بات کی قبلہ مفصیب علیہ ورحمان صاحب نے آج ان کو بھی اسی طریقے سے ٹیکل کیا جائے اور برداشت کیا جائے وگر نہ ان کی لبیگ ان کام آپ نے کیا ہے ریاستی نظر بند آپ نے کیا علماء لیزوی صاحب کو لیکن کئی اور لوگ اور ایسے مذہب علماء جن کی میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ ہم پاکستان کیلئے بات کرتے ہیں اور انسانیت کی بات کرتے ہیں وہ علماء آج پریس کنفنسے کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے ریاستی داروں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان پر تو آپ کی جرت نہیں ہے کہ ان پر غداری کی بات کر سکیں ان پر تو آپ کی جرت نہیں ہے کہ ان کو غدار کر سکیں اور چلیے وہ وہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر مولانا صاحب کی کہ انہوں نے جو اختیار کی ہے لیکن جو فورج کی غیر مشروع تعمائیت کریں ریاستی داروں کی غیر مشروع تعمائیت کریں وہ اکسیدیت پانکستان کی ابھی میں ایٹلی میں گیا ہوں وہاں کے یا رسول اللہ کہنے والے انہوں نے چھبیس ہزار پاؤنڈ میں وہاں پر تھا اور آپ کے کونسل جرنل صاحب بھی موجود تھے وہاں پر وہ چھبیس ہزار پاؤنڈ جو ہے انہوں نے ملک کے لئے ملک سے محبت ایمان کی نشانی ہے ہم اپنے ملک کے لئے جب کام کریں گے تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ وزیراعظم نواز شریف ہے درداری ہے یا وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں ہم ملک ملک پہلے ہے ملک کے ساتھ یہ جو وفادار لوگ ہیں اور پوری دنیا میں آپ ملات کے جلوس دیکھ لیں جلسے دیکھ لیں یا رسول اللہ کے نالے لگا رہے ہیں پہلے بھی آپ نے غلطی کیجئے چھوٹا طبقہ یہ یا رسول اللہ کہنے والا چھوٹا طبقہ نہیں ہے کل بھی ہم ویاسی داروں کے ساتھ تھے آج بھی ہم ساتھ ہیں ملک ہمارا ہے یار ہم سب ہمیں ایک ہونا چاہیے سیاسی اختلاف ہونا چاہیے نکتہ نظر کا اختلاف ہونا چاہیے جو داگانہ اندازے بیان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مصطب تو نہیں ہے کہ کسی کو غدار کہا جائے اگر کل آپ کی ان باتوں پر قوم نے آپ کو غدار نہیں کہا ریاستر نے غدار نہیں کہا آپ فواد چودی صاحب کو سمجھائیں کہ جب گفتگو کریں یہ لوگ ہیں ٹھیک ہے سیاسی آپ لڑائی لڑیں وہ جو آپ کی سیاسی لڑائی ہیں ہم غیر سیاسی لوگ ہیں لیکن جب ایسی باتیں کریں تو لہ جو کو درست کیا کریں اس قسم کی باتیں کرنے سے اغیار کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ غدار ہیں کہ کس کس بنا پر آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں کہ وہ حضور کی بات کرتی ہیں نفی پاک کی ناموس کی بات کرتی ہیں ان کا نکتہ در نظر میں شہدت ہو سکتی ہے اندازہ بیان میں شہدت ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں غدارش کروں گا کہ اگر آپ ان سے بڑائی راست رابطہ کریں باتیں ان کا نکتہ نظر سنیں اور اپنا نکتہ نظر ان کو سمجھائیں کہ ہماری حکومتی مجبوریاں کیا ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا راستہ نکل آئے گا باوقار راستے نکتہ آئیں گے میں کیوں بولا ہوں میرے دوست سہنامہ سجاز نظری صاحب روشن خیال قسم کے آدمی ہیں مذہبی ضرور ہے آمن پر میں نے پہلے بھی کہا بریڈ فور سے وہ سند ریافتہ ہیں لیکن ان کے بعد مجھے وہ فون پر روکر کہہ رہے تھے کہ مدی صاحب آپ مجھے منہ کرتے رہتے ہیں منہ کرتا ہی تھے میرے باپ کا قصور کیا تھا کیوں اس قیون کا جنادہ آجاب ہے جن سے اٹھانا پڑا ہے میرا تیتر سال باپ غدار ہو سکتا ہے وہ دیسرگرد ہو سکتا ہے اس کا صرف یہ جنم ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو امام خان صاحب میرا دل خون کی حصور ہو رہا ہے اس کی جگہ سوچے اگر آپ کا باپ ہوتا تو آپ پہ کیا گلتی آپ کی ایک ماہ کینسر کی وجہ سے دلیا سے گئی ہے تو اس ماہ کی یاد میں آپ نے ہزاروں لوگوں کی ردگیاں جو اہم بچانے کی کوشش کی ہے تو جس طرح آپ کو اپنی ماں سے پیار تھا اس علامہ سجاد ریزوی صاحب کو اپنی ماں کے ساتھ پیار تھا کئی سو علامہ کے وہ استاد تھے ساری جنگی انہوں نے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ نے تو اکبری دھور کی یاد تازہ کر دی میں آپ کی خدمت میں ایک غزارش کرنا چاہتا ہوں آپ ہمارے وزیری آدم ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک غزارش کرنا چاہتی ہیں ڈیل آو کا راستہ اختیار کریں بات ایک دوسرے کے نکتے نظر کو سمجھیں فیصلے روڑوں پر نہیں ہوتے فیصلے مدیاروں میں نہیں ہوتے ہم اس چیز کے بھی خلاف ہیں فیصلے ٹیبل ٹاک پر ہوتے ہیں دارائن اپنوں کے لیے بھی آدھا قدم چلیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں نہ آپ مام جانتی ہیں ہمیں آپ کی نیت میں شھک نہیں ہیں نہ وہ آپ کے دشمن ہیں نہ آپ ان کے دشمن ہیں لیکن ایسی ترخیوں کو دفن کرنے کا وقت آگیا ہے آپ کی خدمت میں چلتے چلی یہ گلارش کروں گا آپ آپ وزیراعظم پاکستان ہیں پہلی فرصت میں یا کا نابد و یا کا نستہین جو آپ اپنے خدمے میں پڑھتے تھے وزیراعظم بننے کے بعد شاید مصوفیت یا پریشن کی وجہ سے آپ مول گئے تھے پھر دوبارہ شروع کیا بہت اچھی بات ہے خوشائن بات ہے لیکن آپ بحیثیت وزیراعظم جب بات کرتی ہیں ہمیں آپ کی نیت پر شک نہیں ہیں ہم اس نظرم رکھتی ہیں یہ تلقید نہیں ہے اسرائی بال کر رہا ہوں پہلی فرصت میں صاحب زیادہ ڈاکٹر نور الحق قاضی صاحب سے آپ جب آپ ملیں تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہیں ان کی ادائیگی جو ہے ان سے سیکھیں ایک تصویہ آپ کے آرات میں ہوتی ہے دو تصویہ روز پڑھیں درود بھی ہو جائے گا آپ کا لفظی لہجہ بھی درست ہو جائے گا اور پھر جب ان کی ذاتیں گرامی پہ گفتگو کیجئے عدب عدب کی طرح ہو یقین یقین کی طرح میں آپ کی شرط میں ایک مرضبہ پھر دردمند پاکستانی کی حیثیت سے گزارش کروں گا کہ خدارہ حالات و واقعات کو آپ بھی سمجھیں ریاستی اداری بھی سمجھیں اور ملک کی وہ اکثریت پرامن اکثریت جنہوں نے خربانیاں کل بھی دی تھی تا حال آری بھی دے رہے ہیں ان کو جنگ کی سزا دی جاری ہے فوراں ان کے ساتھ ڈالاو کیا جائے ان کا نکتہ نظر آپ سنیں اپنا ان کو سمجھائیں اپنی مجبوریاں آپ ان کو بتائیں کہ ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سا چلتے چلتے اگر سولہ ستلہ رکھنی آپ معاشی ٹیم بنا سکتے ہیں میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو تمام مقاتبی فکر کے جید علماء کو یہ کی ٹی وی کا بھی جو ہے مطالبہ ہے برطانیہ سے جید علماء کرام کی ایک کمیٹی بنائی جائے نظریاتی کونسل جو آپ کی ملی ہوئی ہے وہ آر لیڈی ہے ان کو فعال کیا جائے اور ان مسائل پر جو ہے جو ہے مل پیٹھ کے تمام مقاتبی فکر کے جید علماء کو لیں اسلامی نظریاتی کونسل کو جو ہے ان کو سرگرم کریں اور مذہبی معاملات میں ان کی رائے کو مد نظر رکھ کر حکومت کی پالیسیاں گر دی مرتب کی جائیں تو یقینا مضبوط پاکستان ابرے گا اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے نیک بنائے اور ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفظ فرمائے برطانیہ ہمارا ملک ہے اس کی بھی اللہ حفاظت فرمائے انسانیت کے کام آنے کی توفیق اداف فرمائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ